اسلام علیکم میں اردو بیجیر محمد شہلال پیش درمارا مسکول کوڑا بیجیر پیش آج ہم نے جماعت ناہوں کا پہلا سبت پڑھنا ہے حجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی رومانی پہلے ہم شبلی رومانی کا تارف پڑھیں گے کیونکہ تارف میں سے معلومی سوالات بنتے ہیں اور مقتصر سوالات بھی بنتے ہیں مولانا شبلی رومانی 1857 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں انہوں نے پیدا ہوئے قصبہ بندور زلہ آزانگر بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے ان کے والد شیخ حبیر اللہ وقیل تھے اب یہ معروضی سوال میں آ سکتا ہے کہ مولانا شبلی رومانی کے والد کیا کرتے تھے تو یہاں پر نشان لگانا ہے کہ ان کے والد وقیل تھے اور ان کا نام شیخ حبیر اللہ تھا شبلی نے بھی کچھ دن وقالت کی پھر ارلی لر کالج میں فارسی کے استاد مقدر ہو گئے یہ بھی ہمارا سوال ہے کہ شبلی رومانی کیا شبلی رومانی نے کون سا بے شایخ پیار کیا یا وہ کون سے مضمون کے استاد تھے تو یہ جو بھی چیزیں میں پڑھنا ہوں اس کو آپ جائے گھوڑ سے دیکھیں اور جہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مختصر یا معلومی سوار بن سکتا ہے تو اس کو ہیلے کرتے جائیں ایسا کہ آپ کو یاد کرنے میں آسان دیں وہاں انہیں سرسید حالی محسن الملک اور آرنرڈ کی صحبت سے مصطفیر ہانے کا موقع میں تھا سرسید یعنی سرسید احمد خان مولانا آزداد حالی محسن الملک اور پروفیسر آرنرڈ بیو کیمرے بھی پروفیسر تھے تو وہاں سے شبلی نمانی نے جو ہے ان کی صحبت اکتی آر کے اور وہاں سے انہوں نے بہت سا فائدہ اٹھا تھا اٹھارہ سو بانوے میں آرنرڈ کے ساتھ شبلی نے مصر شام سرسید کی وفات یعنی اٹھارہ سو اٹھانے تو یہ سوال بن سکتا ہے کہ سرسید کی وفات کب ہوئی سرسید کی وفات کے بعد علیگر قارج سے استیفہ دیکھ کر آزم گر چلے گئے پھر حیرہ ربا دکن کے دیرہ پر معارف کی نلامت کا عوضہ سمجھ گئے اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھناؤ میں نوڑوہ ترک علماء کا قیام عمل یعنی یہ ادارہ ہے اخیر عمر میں آزم گار میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دار و مصنفین یعنی مصنفین قدر مقرر کیا قیم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے تو یہ جو ہے شبلی کے قادمہ میں اس کے بعد جو میں پاہر رہا ہوں اسے کہتے ہیں اس لوبے میں اس کو ہیلائٹ کریں گے آپ یہاں سے شبلی شہر بھی تھے لیکن ان کی شورت کا مدار زیادہ تر ان کی نصر پر ہے یعنی شبلی شہر تھا لیکن شہر ہونے کے ساتھ ساتھ نصر نگال بھی تھا اور شہری سے زیادہ ان کی نصر کی اندر تام تھا اور جو شبلی کو شورت ملی ہے وہ دراصل نصر کی بنیاد پر ملی ہے ان کا شمار اردو کے بڑے نصر نگالوں میں ہوتا ہے شبلی نے اگرچہ متنبے موضوعات متنبے یعنی ترہ ترہ کے مثلا تاریخ تنقید تنقید یعنی کسی فنپارے پر تفسرہ کرتا ہے یعنی خرے کھوٹے کی بہچان کرنا تنقید کرتا ہے سیوانے سیوانے سانیہ کی جمعہ ہے اس کا مطلب ہے حادثات یا باقیرہ یا حالات عموماً یہ کسی شخص کے حالات زندگی کے بارے میں لکھنا یہ سیوانے کہلاتا ہے جسے ہم سیوانے ملی ہے اس کے بارے سیرہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کے حالات زندگی کے بارے میں لکھنا اور تذکرہ تذکرہ یعنی یا کسی کو یاد کرنا کسی خذر کرنا یا اس دور کے شورا یا مسان افیر کے بارے میں لکھنا جائیں گے تذکرہ کے میں لکھتا ہے عدب معاشرت عقیل معاشرت یعنی معاشرے پر عدب لٹریچر اور عقید عقیدہ کی جمعہ ہے تصبف تصبف یعنی صوفیہ کرام کا تذر عمل ہے وہ تصبف کہلاتا ہے اور سیاست پر کلم اٹھایا مگر ان کے طرز اظہار میں عدبیت کی شان مولی اٹھایا یعنی شبلی نوانی نے مختلف موضوعات پر کلم اٹھایا یعنی لکھا لیکن اس نے جو بھی موضوع اٹھایا ہے اس کے اندر اس نے عدبیت کو یعنی تہذیب کو شیستگی کو ملور لکھاتے رکھا یعنی لکھتے ہوئے اتنی شدہ تک نہیں گئے کہ عدب ہو دیتے عدبیت کی شان اس کے ہر فنگ والے میں دکھائی دکھتی ہے جوش بیان اجاز اقتصار اجاز اقتصار یعنی مقتصر کر کے لکھنا یعنی مقتصر لیکن جامع یعنی ایک بات کو کام الفاظ میں لکھنا اور اس کے اندر مواد دیا روانی اوبر جستگی روانی یعنی بہاو تحریر کے اندر ایک بہاو جو ہے قیدہ کرنا یہ روانی کیا کرتا ہے محققانہ انداز محققانہ یعنی تحقیق پر مکر یعنی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو سنی سنائی ہو اور اس کو شبنی روانی لگنے ایسا نہیں بس کہ کوئی بھی بات اگر تحریر کرتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت ہے یا محقق نہیں گنایت اور شیریت ان کے اس روانی کی روانی خصوص ریات ہیں گنایت یعنی نغم گی اور شیریت یعنی شیر کے اندر ایک مقصوص کیفیت ہوتی ہے شیر کا حق ہوتا ہے تو یہ اس کے اسلوب بیان کی نمائی خصوصیات ہیں شبلی کی تمام عدوی کابشوں سے کتے نظر یعنی ان کی تمام عدوی کابشوں سے ہٹ کر ان کا سب سے بڑا عدوی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے یعنی بیان کرنے کا جو انداز ہے تو وہ ان کے تمام ترکار ناموں سے ہٹ کر ہے یعنی وہ بہت بڑا کارنامہ ہے یہ جو ہمارا اسلوب بیان ہے اس کے بعد شبلی کی متعدد تصانیف ہیں تصانیف یعنی کسی مصنف کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ اس کی تصانیف اہم تصانیف میں شیر العجم شیر العجم یعنی جو پانچ جبنوں پر مشتمل ہے یہ بازو بات ایم سی کی اس میں پوچھا جاتا ہے اس کے بعد الفاروق المامون سیرط نومان الگرنالی سیوان مولانا روم ستا نام روم و مصر و شام اور سیرط نبی شامل ہیں تو یہ ان کی اہم تصانیف ہیں بعض وقت مختصر سوال کے اندر بھی سوال آجاتا ہے کہ شیری عمی کی تین تصانیف کے نام لکھیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے یاد کر ہے اس کے بعد ہم سبر کی طرف آتے ہیں اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنک سنائی دے رہی دعوت حق یعنی حق کی دعوت حق کی دعوت کیا تھی اسلام کی دعوت تھی الفاظ معنی آپ لوڈ کرتے جائیں گے کیونکہ تشریح کے اندر الفاظ معنی بھی پوچھے جاتے ہیں دو پیرا گراب کے اندر اور یہ چار نمبر ہوتے ہیں تلوار کی جھنک جھنک یعنی تلوار کٹانے کی آواز ہیں حافظ عالم نے مسلمان کو دار و امان مدینہ کی طرف رکھ کرنے کا دھوک دی حافظ عالم حافظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو اور عالم کہتے ہیں دنیا کو جہان کو حافظ عالم یعنی دنیا کی حفاظت کرنے والا تو دنیا کی حفاظت کرنے والا کون ہے اللہ حافظ عالم سے مراد ہم اللہ تعالی لف سکتے ہیں حافظ عالم نے اس مانو کو دار و عمان مدینہ کی طرف دار و عمان یعنی عام کی جگہ لیکن خود وجود اکدس یعنی مکندس را پاک را ظالم یعنی فسم ترنے مدین آرومی بننے حقیقی حدف تھا حدف نشان اپنے لیے حقم خدا کا محتضر حقم خدا یعنی اللہ نشان مانت مانت لے انت لار کرنے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ علیہ و سلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس وقت جو مکہ کے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ کے دشمن تھے اور انہوں نے طلب آرہ نکال تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مدینہ چلے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ و کی ذات اب اس بات کی منتظر تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا حکم بیتا ہے یعنی اس سے یہ ظہر ہوتا ہے کہ نبی جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے اگرچہ وہاں پر حالات اتنے خراب تھے کہ لوگ صلی اللہ علیہ کو روز بھی تب کل کرنا چاہتے اس کے بات وجود بھی آپ صلی اللہ علیہ و نے تب تک شہر نہیں چھوڑا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا آپ خموشی سے اللہ تعالیٰ کے منتظر رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے کیا حکم بھی تھے پھر اس کے بات جو اگلا لیر مل ہے نبوت کا تیرمہ سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ ملی نے پہنچ چکے تو وہی الہی کے مطابق وہی الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کا پیغام آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 وآل نے مدینہ کا عظم فرما عظم یعنی ارادہ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی رائیں یعنی رائے کی جمع ہے یعنی مشورے جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان اب طاقت پکڑتے جا رہے ہیں تو اب کس طرح ان سے مقابلہ کیا ہے تو وہ بیٹھ کر سوچ نے لگے اور مختلف رائیں پیش کرنے لگے مشورہ دینے لگے ان کے چاند مشورے یہاں پر دیکھے ہوئے ہیں دیکھیں برا ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ علیہ کے ہاتھ پا میں زنجیر ڈال کر مکان میں بند کر دیتے ہیں دوست بیدار یہ ہم کی رائیں تھی اور دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا ہی کافی ہوگا جلا وطن کرنا یعنی وطن سے نکال دیں ابو جیل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو انتخاب ہو یعنی منتخب ہو چنا جائیں اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر کلواروں سے ان کا خاتمہ مجمع یعنی مجمع اب دیکھیں یہ قرآش مختلف مشورے کر رہے ہیں رہیں پیش کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے اب عام شخصوں ہیں عام رہن اب 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 جہل جو اس وقت بکہ کا سردار تھا تو اس سوچ بھی باقی سب سے مختلف تھی اب اپنے ذہن کے مطابق جو ہے وہ بہت بڑی تدبیر کر رہا ہے کہ ہر قبیلے سے ایک شخص ایک پورا مجموع بن جائے گا اور تمام لوگ مل کر ایک ساتھ آف سلام پر حاملہ کریں گے تمام قبیل میں بٹ جائے گا قبیل قبیلہ کی جمع ہے بٹ جائے گا یعنی تقسیم ہو جائے گا اور آل حاشم اکیلے تمام قبیل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے یعنی حاشم کی جو علاق ہیں اب وہ تمام قبیل کا مقابلہ تو احساس نہیں کر سکتے یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قبیلہ آل سلم پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے لیکن جب تمام قبیل مختلف قبیل مل کر ایک گروہ بنا کر حملہ دیں گے تو اکیلے حاشم کی علاق جو ہیں وہ تمام قبیل کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اس اخیر رہے پر اتفاق ہو گیا اخیر رہے یعنی آخری مشورہ اتفاق ہو گیا یعنی متفق ہو گیا مانگے کہ ابو جہل کی جو رائے ہیں وہ سب سے قیمتی ہے اور تمام لوگوں نے ابو جہل کی رائے پر اتفاق کر دیا اور کہا کہ جیسا آپ نے کہا بیسا نہیں کریں گے اخیر رہے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبالک کا محاصلہ کر دیا جھٹ پٹہ کہتے ہیں ایسا وقت جب ہلکا اندھیرہ ہو ٹھیک ہے اب یہ جو ہے وقت دو قسم کا ہوتا ہے ایک تو صبح کا وقت یا شام کا وقت یعنی جھٹ پٹے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت صور زمین کے قریب ہو یا ہلکا ساندھیرہ ہو تو اموان یہ دو وقت میں ہوتا ہے یا صبح کے وقت یا بھی شام کے وقت ٹھیک ہے تو جھٹ پٹے سے آکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبالک کا محاصلہ کر دیا آستانہ مبالک یعنی گھر مبالک محاصلہ کرنا یعنی گھیر لینا یعنی گھر کے بہر جو ہے جمع ہو گئے اہلِ عرب زنانہ مکان کے اندر گسنا مایوب سمجھتے تھے اہلِ عرب یعنی عرب کے لوگ زنانہ مکان ایسا مکان جب اس کے اندر عورتے رہتی ہوں اسے زنانہ مکان کہتے ہیں تو عرب کے جو لوگ تھے وہ زنانہ مکان کے اندر گسنا مایوب سمجھتے تھے ایسا غرب جہاں عورتے رہتی ہوں زنانہ مکان کے اندر گسنا گسنا یعنی داخل ہونا مایوب سمجھتے تھے مایوب یعنی عیب سمجھتے تھے اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے یعنی اپنی توہین سمجھتے تھے کہ ہم مرد لوگ کا زنانہ مکان کے اندر گسنا یہ ہماری توہین ہے اس کے بعد دیکھیں اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ آن حضرت السلام نکلے تو یہ فلف ادا کیا ہے دیکھیں یہ چولہ سو سال پہلے کی بات ہے یہ جہالت کا زمانہ تصور کیا جاتا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ نبی کے دشمن تھے پہر ہی بات ہے بدکرین لوگ تھے وہ بدبخت لوگ تھے اور اس کے علاوہ جہاں جہالت کا زمانہ ہے اس کے باوجود بھی وہ لوگ اتنا خیال کر رہے ہیں کہ مردان کے اندر داخل نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ جہالت کا زمانہ تھا آج کے زمانے سے اگر اس کا ہم توازن کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جہالت جیسے اس سے بھی زیادہ ہے اس دوش سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں اب تو لوگ گھر کا لحاظ بھی نہیں لگتے ہیں تو بہر وہ عرب کے لوگ تھے ٹھیک ہے اور تدبیریں کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو ذات ہے یہ کتنی عظیم ذات ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے نبی بنا کر تو وہ اس چیز سے انجام تھے یعنی جیسے ایک عام شخص سے مقابلہ کیا جاتا ہے تو وہ صرف وہ بھی یعنی کہ اسی طرح سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ بھی جب کوئی قرآن پاک کی آیت جب کوئی تدبیر کرتے ہیں یعنی جب کفار تدبیر کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف یا نبی کے خلاف تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے خلاف خفیہ تدبیر کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں اگلہ پہلے خلاف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ اداوت تھی یعنی اوپر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس درجہ تک قریش نبی پاک سلم سے اداوت رکھتے تھے اداوت یعنی دشمنی تو اتنی دشمنی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر یہ اداوت تھا اداوت یعنی بھروسہ کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا اسباب یعنی سامانت کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس اللہ کا لگتا تھا اس لقت بھی آسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں آسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا یہ بعض اپر سوال آتا ہے کہ جناب امیر سے کون شخصیت مراد ہے تو جناب امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑ کر سو رکھو سب کو سب کی امانتیں جا کر واپس دیانا یعنی جو لوگ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں انہی لوگوں کی انہی لوگوں کے امانتوں کی یعنی انہی لوگوں کے سوان کی نبی پاہ صلی اللہ فکر کر رہے ہیں وہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چانے چاہنے ہیں اور آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں اور ایسے خطرے کے موقع پر بھی آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اس وقت لکھ نہیں چھوڑا جب تک انہی لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ نہیں ہوتی ہیں یعنی اپنے دشمنوں کے مال کی حفاظت فرما ہے تو وہ تمام امانتیں جو ہے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ کر دیں یعنی ان کو سونکھ دیں یہ سمجھ خطرے کا موقع تھا جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل قیرہ کر چکے ہیں اور آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گھم کی زمین ہے بستر خواب یعنی سونے کا بستر آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کا یعنی جہاں پر نیل پی جائے سونے سے برا دھات نہیں سمجھ دیا تو یعنی آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گھا کی زمین ہے قتل گھا یوں سمجھنا میدان جنگ لیکن فاتح خیبر کے لیے فاتح خیبر تنمی ہے یعنی خیبر کو فتح کرنے مالا تو خیبر کو فتح کس نے کیا تھا حضرت اہلی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فاتح خیبر سے براہ حضرت اہلی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گھا فرشگل فرشگل تھا فرشگل یعنی پھولوں کا فرش اگرچہ حضرت اہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رات جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے وہ میدان جنگ سے کام نہیں کیونکہ انہوں نے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا تھا یہ بات نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو چکی تھی اس کے باوجود حضرت اہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونے کے لیے صرف راضی نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے بہت خوشی محسوس تھی بہری بات ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس سے نسبت رکھنے والی تمام چیزے ہی پیاری لگتی ہیں اور وہ قابل احترام ہوتی ہیں اور پھر یہ جو بستر تھا یہ کوئی عام بستر نہیں تھا بلکہ اس بستر کی نسبت نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی تو حضرت اہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا پیاد کرتے تھے کہ بھلے آپ کے بستر پر قتل ہو جانے کا بھی خدشہ تھا اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر حضرت اہلی کے لیے حضرت اہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے لیے فرش گول تھا یعنی پھولوں کا فرش تھا کفار نے جب آسلام کے گھر کا محاصرہ کیا محاصرہ کرنا یعنی گھیر لینا پہلے بھی لکھا ہے محاصرہ کرنا گھیر لینا تو جب کفار نے آسلام کے گھر کا محاصرہ کیا محاصرہ کرنا گھیر لینا اور راہ زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر کر دیا انجام کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر بہر ہے کعبے کو دیکھا اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے عزیز ہے یعنی پیارا ہے لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں لے فرزند یعنی بیٹے یا مکہ کے رہنے والے لوگ دیکھیں ایک فطری تقاضہ ہے کہ انسان جہاں پر پیدا ہوتا ہے جن گلیوں میں اپنا بچپن گزارتا ہے جہاں پر ان کے آباؤ اجداد میں زندگی گزاری ہوتی ہے اس جگہ سے اس گلی سے اس محلے سے انسیت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے اور یہ پیار صرف عام انسان کو نہیں بلکہ پیغمبر کی محبت اور ان کے جذبات دیکھیں کہ مکہ سے مخاطبوں پر فرما رہے ہیں کہ مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے لیکن ایک مجبوری ہے تمہارے لوگ تمہارے باشندے جو ہیں مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے تو اسی لیے میں جو دے چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے بیٹا تو اس کے ہاف چیکٹر ہمارا مکمل ہوا اگلا ہاف چیکٹر جو ہے ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے یہ الفاظ میں ہی اچھی طرح سے تیار کریں گے اور اگلے لیکچر کے اندر میں آپ کو یہ چیکٹر مکمل کروا ہوں گا اللہ حافظ موسیقی